وَالتَّانِیسُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَتِ كَحُبْلَ وَالْمَمْدُودَتِ كَحَمْرَاءَ مُمْتَنِعٌ صَرْفُهُمَا الْبَتَّتَ لِأَنَّ الْأَلِفَ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ اَتْتَانِیسُ وَالُزُومُهُ اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم تانیس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اسباب مناصرف میں سے تیسرا سبب جو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ تانیس ہے بھئی اور تانیس جو ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا دو قسم پر ہے ایک تانیس لفظی اور ایک تانیس معنوی تانیس لفظی وہ ہے جہاں لفظوں کے اندر کوئی تانیس کی علامت موجود ہو یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفز کرتے ہوں اور تانیس معنوی وہ ہے جہاں لفظوں کے اندر تانیس کی کوئی علامت نہیں کہ جس پر ہم تلفز کریں بھئی تو تانیس دو قسم کی ہوئی ایک لفظی اور ایک معنوی لفظی پھر بتلایا تھا کہ تین قسم پر ہے ایک تانیس بتا ہے وہ گولتا آخر میں جو آتی ہے اور وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے اور دوسرا ہے تانیس بالالف المقصورتی اور تیسری ہے تانیس بالالف الممدودتی تو علف مقصورتی اور علف ممدودتی میں میں نے آپ کو فرق بتلایا تھا علف مقصورتی یہ عام علف جو آتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے علف مقصورتی اور دوسرا علف ممدودتی ہے جس میں علف کے بعد حمزہ بھی آتا ہے اور اس میں علف کو خوب لمبا کیا جاتا ہے کھینچ کر تو یہ تانیس لفظی کی تین قسمیں ہو گئیں تانیس بتا تانیس بالالف المقصورتی اور تانیس بالالف الممدودتی جبکہ تانیس معنوی میں کوئی علامت نہیں ہوگی تانیس والی اور وہ پھر یا معنیس کا نام ہوگا یا پھر معنیس سماعی ہوگا یعنی عربوں سے ہم نے اس لفظ کو معنیس ہی سنا ہے اور اب جب بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں معنیس ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ تانیس معنوی ہے جیسے جیسے معنیس کا نام ہو جیسے زینب اب اس میں نتا ہے آخر کے اندر نالف مقصورہ ہے نالف ممدودہ ہے لیکن یہ معنیس کا نام ہے بھئی تو یہ کیا ہے؟ معنیس ہوا اور اسی طرح بعض لفظ ایسے ہیں کہ عربوں سے ہم نے معنیس ہی سنے جیسے دار کا لفظ دار دالالف را بمانے گھر اور عرب کیا کہیں گے؟ حاضی ہی دارن حاضہ دارن نہیں کہتے بلکہ حاضی ہی دارن معنیس استعمال کرتے ہیں اس کو حالانکہ اس کے آخر میں بھی نا تا ہے نالف مقصورہ ہے اور نالف ممدودہ تو یہ معنیس سماعی کہلاتا ہے اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کر رہے تھے مصنف کہ تانیس بیتا جو ہے وہ سبب بنے گی غیر انصراف کا اور مؤثر ہوگی یعنی اپنا اثر دکھائے گی اپنا اثر دکھائے گی جبکہ شرط پوری ہو اور شرط جو ہے اس کے اندر علمیت ہے تانیس بیتا میں شرط کیا ہے؟ علمیت کے وہ علم ہو گئی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو تا ہے لفظ کے ساتھ جو یہ کبھی جڑ جاتی ہے کبھی الگ ہو جاتی ہے حالانکہ غیر انصراف کے لیے کہ ایک مضبوط سبب چاہیے بھئی تو یہ تا تو کبھی جڑ جاتی ہے کبھی الگ ہو جاتی ہے زاربن زاربتن دیکھو کبھی تا ہے کبھی تا نہیں ہے کبھی قائمتن ہے کبھی قائمن ہے کبھی فاتحتن ہے کبھی فاتح ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ تا جوڑ الگ ہو جاتی ہے لہذا اس کیلئے علم ہونے کی شرط لگائی تاکہ یہ تا پکی جوڑ جائے کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی بھئی نام جیسا ہوتا ہے اس کو اسی طرح رکھا جاتا ہے تو جب کسی کا نام ہی رکھ دیا گیا اب یہ تا اس لفظ سے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو تانیس بیتا میں کیا شرط ہوئی؟ کہ اس کو علم ہونا چاہیے بھئی اگر علم نہیں پھر یہ تانیس بیتا جو ہے یہ مؤثر بھی نہیں ہوگی اپنا اثر نہیں دکھائے گی غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی اور دوسرا معنوی جو ہے تانیس معنوی اس کے اندر میں نے بڑی لمبی تفصیل ذکر کی تھی بھئی تانیس معنوی کے اندر دو شرطیں آپ نے پڑی تھی بھئی ایک وہی پہلی شرط کہ وہ کیا ہونا چاہیے وہ لفظ علم ہونا چاہیے اور دوسری شرط کے اندر تفصیل تھی کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پوری ہو جائے تو پھر اس کو غیر منصرف پڑنا واجب ہو جائے گا تین شرطیں کیا تھیں کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے کم از کم تین حر سے زائد ہونا چاہیے اور اگر تین حر سے زائد نہیں تین والا ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حر تو ان میں سے یہ تین میں سے جو بھی صورت پائی جائے اور ایک پہلی شرط بھی پوری ہو اور یہ والی بھی پوری ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس لفظ کو غیر منصرف پڑنا واجب ہوگا جیسے زینب زینب کے اندر تانی سے معنوی ہے اور تانی سے معنوی کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لئے ہم نے کیا شرد ذکر کی کہ عالمیت وہ عالمیت ہے زینب نام ہے اور دوسری شرد کیا تھی کہ تین حروف سے زائد ہو دیکھا تو اس میں تو چار حروف ہیں تین سے زائد ہیں لہذا اب اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے جاعتنی زینب زینبن نہیں پڑھ سکتے تنوین نہیں پڑھ سکتے اور کسرہ بھی نہیں پڑھ سکتے یہ دوسری مثال مثلا سقر اب سقر یہ عالم ہے نام ہے جہنم کا اور پہلی شرد پوری دوسری شرد کیا تھی کہ یہ تین حرف سے زائد ہونا چاہیے پہلی دوسری شرد تھی کہ تین حروف سے زائد ہو وہ نہیں ہیں دوسری صورت کیا تھی کہ پھر کم از کا اگر تین پر مشتمل ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے متحرک ہے تو یہ دوسری شرد بھی پوری ہو گئی لہذا اس کو بھی غیر منصرف پڑنا واجب ہے اور تیسری مثال جیسے ماہ اور جور ماہ اور جور یہ بھی قلوں کے یا شہر کے نام ہیں دونوں الگ الگ ماہ ایک نام ہے جور الگ نام ہے اور اس میں دیکھئے پہلی شرد پوری یہ عالم ہیں اور دوسری شرد کی پہلی چیز تو پوری نہیں ہو رہی کہ تین حروف سے کیا ہونا چاہیے یہ زائد اگر زائد نہیں ہے پھر ہم نے کہا تھا کم از کم درمیان والا ہر متحرک ہو لیکن وہ بھی یہاں پر متحرک نہیں ہے تیسری صورت یہ تھی کہ شرد یہ تھی کہ پھر اس کے اندر کیا کہہ ہو آجمی ہونا چاہیے اور وہ شرد یہاں پوری یہ آجمی شہروں یا قلوں کے نام ہیں عرب کے نام نہیں لہذا یہ دوسری شرد پوری ہو گئے اس کی آخری صورت لہذا یہ بھی کیا ہوگا غیر منصرف پڑنا اس کو واجب ہے غیر منصرف پڑنا واجب ہے واجب ہے تو پہلی شرد بھی پوری ہو اور دوسری کی کوئی ایک چیز پائی جائے تو پھر اس لفظ کا غیر منصرف پڑنا واجب اور اگر پہلی شرد تو پوری ہو رہی ہے لیکن دوسری کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی نہ وہ تین سے زائد ہے نہ درمیان والا متحرک ہے اور نہ وہ آجمی ہے بلکہ وہ تو کیا ہے عربی لفظ ہے جیسے ہند ہند تو لہذا اس جیسے لفظ میں جس میں صرف ایک شرد پوری ہو رہی ہے تانی سے معنوی بھی ہے اور عالمیت بھی ہے لیکن تین سے زائد بھی نہیں درمیان والا متحرک بھی نہیں اور یہ لفظ آجمی بھی نہیں تو اس قسم کے لفظ میں پھر اس کو منصرف پڑنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑنا بھی جائز لہذا ہند کو آپ غیر منصرف پڑنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جا اتنی ہندو رائی تو ہندہ مرر تو بھی ہندہ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ دو سبب تو بہرحال اس میں پائے جا رہے ہیں کون کون سے دو سبب ہیں ایک عالمیت ہے ایک تانیس ہے سمجھ میں آئی بات اور چاہیں تو آپ اس کو منصرف پڑھ دیں جا اتنی ہندن رائی تو ہندن مرر تو بھی ہندن منصرف پڑھ لیا کیوں پڑا منصرف اس لئے کیونکہ لفظ خفیف ہے لفظ خفیف ہے ہلکا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں پڑھتے غیر منصرف پر کیونکہ کسرہ بھی سقیل اور تنوین بھی کیا ہے سقیل سقیل یعنی زبان سے اس کی ادائیگی دشوار ہے زبان سے اس کی ادائیگی کیا ہے دشوار ہے اور یہ جو غیر انصرف کی جتنے سبب ہیں یہ لفظ میں سقل پیدا کرتے ہیں اس کے زبان پر ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے تو جب ایک لفظ کے اندر غیر انصرف کے دو سبب آ جائیں ایک سبب آیا اس کی وجہ سے بھی سقل دوسرا دوسرا سبب آ گیا اس کے اندر تو اس کی وجہ سے مزید سقل پیدا ہو گیا جب دو مرتبہ اس میں دو سقل آ چکے ہیں پہلے ہی تو اب اس پر کسرا اور تنوین نہیں پڑتے اس کو غیر منصرف پڑتے ہیں تاکہ اس پر کسرا اور تنوین نہ آئے اس لی کیونکہ کسرا اور تنوین پھر اس میں مزید سقل پیدا کر دے گا ایک لفظ ہے اس کے اندر کتنے سبب آ چکے دو سبب پائے گئے جب دو سبب پائے گئے تو دو سقل آ گئے یا نہیں آ گئے دو سقل آ گئے اب ابھی اگر اس کو آپ منصرف ہی پڑھیں تو کسرا اور تنوین بھی آ جائیں گے تو تیسرا سقل آ جائے گا تو لفظ بے انتہا زبان پر اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی لہٰذا اسی لیے عرب جس لفظ میں جب دو سبب آ جائیں یا ایک دو سبب دو کے قائم مقام تو پھر اس کو غیر منصرف پڑتے ہیں یعنی اس پر کسرا اور تنوین نہیں پڑتے کہ کہیں حد سے زیادہ سقل نہ آ جائے لفظ کے اندر سورت سمجھ میں آ گئے اور یہ جو ہم نے شرطیں لگائیں تانیسے مانوی کے اندر دیکھو تانیسے مانوی کے اندر لفظوں کے اندر تو کوئی علامت نہیں تانیس والی تانیسے مانوی میں ہم نے پہلی شرط کیا لگائی عالم ہونا چاہیے عالم ہونے کی وجہ سے ایک سقل آ گیا دوسری شرط لگائی ہم نے کہ کم از کم تین حروف سے زائد ہو جب تین سے زائد ہوگا تو لفظ میں سقل آ جائے گا آپ مجھے بتائیے ایک لفظ کے تین حروف ہیں ایک کے چار حروف ہیں کس کو ادا کرنا آسان ہے زبان سے تین والے پر ظاہر سی بات ہے تو لہٰذا جب چار حروف آ گئے دیکھو پھر سنو ایک لفظ ہے اس کے تانیسے مانوی ہے اس کے اندر تو ایک سبب ہے اس میں مثلا علمیت ہے علمیت کی وجہ سے اس میں کیا آ گیا سقل آ گیا دوسرا سبب تانیسے مانوی ہے اور تانیسے مانوی میں ہم نے کہا تھا کہ شرط کیا ہے ایک تو علمیت شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے وہ سبب پایا جا رہا ہے اور دوسرا دوسری شرط کیا تھی تین حروف سے زائد تین حروف سے جب زائد ہو جائے گا اس میں کیا آ جائے گا سقل کیونکہ تانیس کی تو اپنی یہاں کوئی علامت ہے نہیں تا بھی نہیں ہے علف ممدودہ بھی نہیں علف مقصورہ بھی نہیں ہے وہ ساتھ ہوتے تو کچھ سقل ان کی وجہ سے آ جاتا تو یہاں تو صرف تانیس ہے معنی کے اعتبار سے تانیس ہے لفظوں میں تو کوئی تانیس نہیں جب لفظوں میں تانیس نہیں تو سقل نہیں آیا لہذا ہم نے وہ شرطیں لگا دی سقل آنا چاہیے دو سقل آئیں گے تو تیسرا سقل نہیں لے کر آئیں گے اس پر یعنی کسرا اور تنوین نہیں تو دو سقل پہلے ہونے چاہیے اور ابھی تو صرف کتنے سقل آئے ہیں ابھی مثلاً دوسری شرط کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی ابھی اس میں صرف کیا آیا ہے ایک عالمیت والا سقل آ گیا ہے دوسرا تانیس ہے معنی ہے لیکن تانیس ہے معنی کے اندر خود سقل ہے اس میں خود سقل نہیں اس میں پھر آگے تین چیزیں اس میں سے کوئی پائی جائےگی پھر سقل آ جائے گا کیونکہ تانیس ہے معنی صرف معنی کے اعتبار سے تانیس ہے لفظوں میں تا آجاتی پھر سقل آجاتا علف امندودہ آجاتا پھر سقل آجاتا علیہ مقصورہ آجاتا پھر کیا آجاتا سقل لیکن یہاں تو ابھی کوئی بھی سقل نہیں آیا لہذا اس لئے وہ تین شرطیں بھی ساتھ لگا دی کیا کہ کم از کم کیا ہو تین حروف سے زائد جب تین سے زائد ہوگا اب اس میں سقل آگیا ایک عالمیت والا سقل اور ایک یہ تانی سے معنوی جو چار حروف سے زائد ہوگئے اب سقل آگیا لہذا اب اس کو کیا پڑنا واجب غیر منصر پڑنا واجب اچھا اگر تین سے زائد نہیں تین والا ہے تو پھر درمیان والا کم از کم متحرک ہو اس سے بھی کچھ سقل آ جائے گا آپ خود دیکھ لیں کہ جس لفت کا جو لفت تین حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکین ہو اس کو زبان سے ادا کرنا آسان ہوتا ہے اور اگر درمیان والا متحرک ہو تو اس کو زبان سے ادا کرنا سقیل ہوتا ہے سمجھ میں ہے جیسے یہی دیکھ لو ہندن آیا ہندن اگر اسی نون پر آپ زبر پڑیں ہینہ دن ہندن ہینہ دن دیکھو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہندن بڑے آرام سے ادا ہو جاتا ہے اور ہینہ دن پڑتے ہیں اچھا تو بڑا سقل پیدا ہو جاتا ہے لفظ میں سورہ سمجھ میں آگئے حالانکہ فتحہ سب سے خفی فرقت ہے لیکن پھر بھی سقل آ رہا ہے تو لہذا دوسری شرط پوری ہونی چاہیے پھر ایسے لفظ کے اندر کہ تین حروف پر مشتمل ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے پھر سقل آ جائے گا اب دو سقل آ گئے ایک عالمیت والا اور ایک تانی سے معنوی جس کا درمیان والا حرف کیا ہے متحرک ہے تو پھر اس لفظ پر تیسرا سقل نہیں لائیں گے ورنہ بہت سقیل ہو جائے گا لفظ زبان پر یعنی کسرا اور تنوین اس پر نہیں لائیں گے یعنی غیر منصرف پڑھیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ لفظ عاجمی ہونا چاہیے وہ لفظ کیا ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں اپنی زبان کا لفظ ہر ایک کے لئے ادا کرنا آسان ہوتا ہے لیکن دوسرے کی زبان کا لفظ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے تو لہٰذا جب ایک عالمیت والا سقل آ گیا اور ایک عاجمی ہونے والا سقل آ گیا اس کے اندر تو پھر اب کیا ہوگا غیر منصرک پڑھیں گے اب اس پر تیسرا سقل کسرہ اور تنوین والا نہیں لائیں گے تو اس کی وجہ سے سقل آ جاتا ہے لیکن اگر یہ دوسری شرط منتفیہ پورے طور پر نہ تین سے زائد ہے نہ تین حروف سے وہ زائد ہے نہ درمیان والا متحرک ہے نہ لفظ وہ عاجمی بھی نہیں ہے بلکہ لفظ بھی کیسا ہے عربی ہے تو پھر ایک عالمیت والا عالمیت والا سقل تو آ گیا تانی سے معنوی کی وجہ سے تو کوئی بھی سقل نہیں آیا لہٰذا لفظ ابھی بھی خفیف ہے جب ابھی بھی خفیف ہے تو اس کو منصرک پڑھنا جائے یعنی اس پر تترہ اور تنوین اب آپ لاسکتے ہیں جا اتنی ہندن رأیتو ہندن مررتو بھی ہندن اور اگر دیکھا جائے تو دو سبب تو پائے جا رہے ہیں ایک کیا عالمیت اور ایک تانی سے معنوی تانی سے لہذا جب دو سبب پائے جا رہے ہیں تو غیر منصرک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو جا اتنی ہندو رأیتو رأیتو ہندہ مررتو بھی ہندہ سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوا تانی سے معنوی میں دوسری شرط پائے جائے گی تو اس کو غیر منصرک پڑھنا واجب اور اگر دوسری شرط نہیں پائے جاتی تو پھر اس کو منصرک پڑھنا بھی جائے غیر منصرک پڑھنا بھی جائے تانی سے معنوی کا بیان بھی ہو گیا اب تانی سے بالالف المقصورہ اور تانی سے بالالف الممدودہ رہ گئے وہ بیان کرنے لگیں یاد رکھو یہ تانی سے بالالف جو ہے چاہے علف مقصورہ ہو چاہے علف ممدودہ ہو یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے لہذا جس لفظ کے آخر میں تانی سے والا علف آجائے چاہے علف مقصورہ ہو چاہے علف ممدودہ ہو وہ غیر منصرف ہوگا اس غیر منصرف پڑھیں گے کیونکہ یہ تانی سے بالالف کیا ہے خود دو سببوں کے قائم مقام ہے تو کہتے ہیں والتانی سے بالالف المقصورتی اور وہ تانی سے جو علف مقصورہ کے ساتھ ہو کا حبلہ جیسے حبلہ دیکھو یہ علف مقصورہ ہے والممدودتی اور وہ تانی سے جو علف ممدودہ کے ساتھ ہو کا حمراء جیسے کہ حمراء تو دیکھو علف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ علف ممدودہ ہے یہ جو تانی سے چاہے علف مقصورہ کے ساتھ ہو یا علف ممدودہ کے ساتھ ممتنعن صرفوہما ان دونوں کی صرف ممتنے ہے یعنی ان کو منصرف پڑنا ممتنے ہے ممتنے ہے البتہ تا قطعی طور پر یعنی ان کو قطعی طور پر غیر منصرف ہی پڑیں گے غیر منصرف ہی پڑیں گے لئن الالف قائم مقام السببینی اس لئے کیونکہ یہ علف جو ہے تانی سے والا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی کون سے دو سببوں کہتے ہیں ات تانیسو و لزوموہو ایک تانیس ہے ایک لزوم تانیس ہے یا لزوموہو کی حاضمی تانیس کو راجے ایک تانیس اور ایک لزوم لزوم کا معنی لازم ہونا یعنی جس لفظ کے ساتھ یہ علف آ جائے گا اس کے ساتھ تانیس لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو یعنی یوں کو آسان لفظوں میں جس لفظ کے آخر میں یہ تانیس والا علف آئے گا جب یہ آ جائے پھر وہ لفظ مونس ہی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا یہ علف بھی ہو اور وہ لفظ مونس نہ ہو تانیس اس سے جدا ہو جائے نہیں نہیں جب بھی یہ علف آئے گا وہ لفظ کیا ہوگا مونس ہی ہوگا اس سے تانیس جدا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اسی لئے کہا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے ایک تانیس اور ایک لزو میں تانیس یعنی اس سے تانیس کبھی جدا نہیں ہو سکتی معرفہ بھئی بھئی معرفہ کی کئی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں آپ نے پڑھا ہے اس میں اشارہ جو ہے یہ بھی کیا ہے معرفہ اس میں موصول بھی کیا ہے معرفہ تمام ضمیریں بھی کیا ہیں وہ بھی معرفہ ہیں اور اسی طرح آپ نے پڑھا ہے علم جو ہوتا ہے کسی کا نام یہ بھی کیا ہے معرفہ اسی طرح معرف باللام یعنی وہ لفظ جس پر علف لام داخل ہو جائے تو وہ بھی معرفہ اور ان میں سے کسی کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے تو ان میں سے صرف جو علم ہے وہ سبب بنے گا غیر انصراف باقی باقی اس میں اشارہ وغیرہ اس میں موصول وغیرہ وہ سبب نہیں بنیں گے صرف عالم سبب بنے گا تو معرفہ میں کیا معتبر ہے صرف عالمیت معتبر ہے عالمیت بھئی باقی کیوں نہیں سبب بنیں گے بھئی دیکھئے باقی تین جو ہیں وہ تو مبنی ہیں ضمیریں بھی مبنی اس میں اشارہ بھی مبنی اس میں موصول بھی مبنی غیر منصرف ہونا معرب جو ہے وہ غیر منصرف ہوا کرتا ہے مبنی تو اس کی تو حالت برقرار رہتی ہے ہر جگہ پر تو لہذا جب وہ تین مبنی ہیں وہ تو ویسے ہی نکل گئے باقی کیا رہ گیا معارفہ اور علم اور معرب اللام اور جو میں سے کسی کی طرف مضاف تو اس میں سے معرب اللام بھی نکل گیا اور مضاف بھی نکل گیا وہ جو مضاف ہو رہا ہے ان میں سے کسی کی طرف وہ بھی نکل گیا اس لیے کیونکہ آگے چل کر یہ آپ کو بتائیں گے کہ غیر منصرف پر بھی جب علم داخل ہو جائے یا اس کی اضافت آگے کسی لفظ کی طرف ہو جائے یعنی وہ مضاف بن جائے تو اس صورت میں اس منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی اس پر پھر کسرہ آ جاتا ہے تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ مضاف پر تنوین داخل نہیں ہوتی اور علم کے ساتھ بھی تنوین نہیں آتی تنوین تو اس پر نہیں آئے گی لفظ کیا تھا غیر منصرف اس پر کیا آ گیا علف لام جب علف لام آ گیا تو وہ منصرف کے حکم میں ہو گیا اور اب اس پر کسرہ آ سکتا ہے اس پر کسرہ آ سکتا ہے اور اسی طرح جب وہ مضاف ہو جائے تو بھی اس پر کیا ہے کسرہ آ سکتا ہے تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ تنوین علف لام کے ساتھ بھی نہیں آتی اور مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی تو وہ تو نہیں آ سکتی لیکن کسرا بہرحال آ سکتا ہے یعنی یہ منصرف کے حکم میں ہو گیا معلوم ہوا الیف لام یا یوں کو لام تعریف اور اضافت یہ غیر منصرف کو کس کے حکم میں کر دیتے ہیں منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں تو لہذا یہ دونوں بھی نکل گئے تین رہ گئے تھے نا علم اور ماررف باللام اور جو ان کی طرح میں سے کسی کی طرف مضاف ان میں سے معرب باللام بھی نکل گیا کیونکہ وہ تو غیر انصرف کے خلاف ہے وہ تو غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتا ہے منصرف کے حکم اضافت بھی نکل گئی کیونکہ وہ بھی کیا کرتی ہے غیر منصرف کو کس کے حکم میں کر دیتی ہے منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے تو یہ دو چیزیں تو غیر انصرف کے منافی ہیں لہذا اب صرف علم ہونا رہ گیا اسی لئے کہا کہ معارفہ میں سے صرف کون سبب بنے گا علم بنے گا کہتے ہیں ام المعارفہ تو باقی معارفہ جو ہے فلا یعتبر فی منعصرفی منہا تو بس معتبر نہیں ہے غیر منصرف ہونے میں منہا اس معارفہ میں سے اللہ العالمیتو مگر علم ہونا علمیت بھئی دیکھئے علم ہوتا ہے نام علم کسے کہتے ہیں نام اور عربی میں جب کسی لفظ مصدر بنانا ہو تو اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں تو وہ مصدر بن جاتا ہے تو اب یہ علمیت علم سے کیا بن گیا علمی علم کا معنی نام اور علمیت کا معنی نام ہونا علم ہونا دیکھو مصدر بن گیا مصدر کے آخر میں نا آتا ہے تو علمیت کا کیا معنی نام ہونا یعنی علم ہونا علم ہونا یا اسی طرح دیکھ لو آگے یہ شاید کتاب میں بھی یہ لفظ آئے گا فاعل فاعل اس سے ہم نے مصدر بنانا ہے کیسے بنائیں گے یائے مشدر اور تعمیلاؤ ذرا اس کے ساتھ فاعلیت کیا بن گیا اب اس کا کیا معنی ہوا فاعل ہونا کیا معنی ہوا فاعل ہونا اسی طرح مفعول ہے اس سے ذرا مصدر بناو مفعولیت کیا معنی مفعول ہونا سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے علمیت کا معنی ہے علام ہونا بھئی تو کہتے ہیں اما المعارفہ تو باقی معارفہ جو ہے فلا یعتبر فی من عصر فی منہا تو معتبر نہیں ہے غیر منصرف ہونے میں منہا اس معارفہ میں سے اللہ العالمیت مگر علمیت صرف علم ہونا ہی معتبر ہے باقی پانچ کے چھے قسمیں جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں وَتَجْتَمِعُوا معا غیر الوصفی اور یہ علمیت جمع ہو جاتی ہے وصف کے علاوہ کے ساتھ بھئی علمیت عدل کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی علمیت تانیس کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی اور اسی طرح علمیت عجمہ وغیرہ کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی علمیت الف نون زائدہ تان کیوں کے ساتھ یہ علمیت جمع ہو سکتی ہے جتنے سبب ہیں غیر انصراف کے لیکن وصف کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا ایک لفظ آئے آپ اس میں کہیں کہ غیر انصراف کے دو سبب ہیں ایک اس میں علم ہے ایک وصف ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علم اور وصف دونوں ایک ہی لفظ کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے غیر انصراف کا سبب بنیں اور اکٹھے ہو جائیں اور اس کی کیا وجہ میں پہلے وجہ ذکر کر چکا ہوں وصف کے اندر یہ ذکر آیا تھا اس لیے کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور ایک ہی چیز معین بھی ہو اور مبہم بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اگر معین ہے تو مبہم نہیں اور اگر مبہم ہے تو معین نہیں بھئی مثلا میں نے مثال بتلائی تھی آپ کو آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے جیسے ہی میں نے کہا عبداللہ آپ کے ذہن میں فوراں اس کا تصور آ گیا آپ اس کو جانتے ہیں آپ کا ساتھی ہے جیسے اس کا میں نام لیتا ہوں وہ فوراں آپ کے ذہن میں آ گیا تو دیکھا عالم ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے آپ کے ذہن میں عبداللہ کا تصور آیا خالد بکر وغیرہ کا تصور نہیں آیا تو یہ معین ذات پر عالم دلالت کرتا ہے جبکہ وصف جو ہے ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کریم کریم سخیہ آدمی یا معزز آدمی اب یہ سخیہ معزز یہ زید بھی ہو سکتا ہے یہ بکر بھی ہو سکتا ہے یہ خالد بھی ہو سکتا ہے یہ عبداللہ بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوا یہ ذات پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن وہ معین نہیں ہے بلکہ مبہم ہے آپ چاہیں اس کو خالد کی صفت بنائیں تو پھر یہ خالد کی صفت بن جائے گا آپ چاہیں تو اس کو بکر کی صفت بنائیں تو یہ بکر کی صفت بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئی محلوم ہوا وصف کس پر دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر کس پر ذات مبہم پر اور علم کس پر دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور تو لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اس لئے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی ذات مبہم بھی ہو اور معین بھی ہو مبہم ہے تو معین نہیں اور معین ہے تو مبہم نہیں اس لئے کہا وَتَجْتَمِعُ اور یہ جو علمیت ہے یہ جمع ہو جاتی ہے معا غیر الوصف وصف کے علاوہ کے ساتھ یعنی باقی سب کے ساتھ اَمَّا الْعُجْمَةُ اور باقی عُجْمَةُ جو ہے فَشَرْتُهَا أَن تَكُونَ عَلَمًا فِي الْعُجْمَةِ وَزَائِدَةً عَلَى سَلَا 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 اب عُجْمَة آیا عُجْمَة عُجْمَة کا معنی ہے عَجْمِ هُوْنَا عُجْمَة کا کیا معنی عَجْمِہ یعنی وہ لس عربی نہ ہو غیر عربی ہو کسی دوسری زبان کا اور یہ پانچویں سبب ذکر کر رہے ہیں غیر انصراف کا بھئی پہلا کیا تھا عدل دوسرا وصف تیسرا تانیس چوتھا معرفہ اور پانچویں عُجْمَة تو عُجْمَة یہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا غیر انصراف کا لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں بھی عَلَم ہونا چاہیے دیکھئے خود بتلا رہے ہیں عَمَّلْ عُجْمَة تو عُجْمَة جو ہے فَشَرْتُهَا تو اس کی شرط یہ ہے انتکون عَلَمًا فِي الْعُجْمَة کہ وہ عَلَم ہونا چاہیے فِي الْعُجْمَة کس میں ہیں عجمی زبان میں بھی عجمی زبان میں بھی وہ علم ہونا چاہیے یعنی دیکھئے بھئی یہ ایک لفظ ہے یہ پہلے مثلاً اردو میں استعمال ہو رہا ہے اس عربی لفظ نہیں ہے کس زبان کا ہے اردو کا اردو زبان کا ہے اس کو آپ لے گئے اٹھا کر کہاں پر عربی زبان کے اندر تو شرط کیا ہے یہ عجمہ غیر انتراف کا سبب بنے گا مؤثر ہوگا اپنا اثر دکھائے گا لیکن شرط پوری ہونی چاہیے اور وہ شرط کیا کہ عجمی زبان میں بھی یہ کسی کا علم ہو معلوم اردو میں بھی یہ کسی کا نام تھا آپ اس کو کہاں لے گئے عربی میں وہاں بھی کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں نام کے طور پر تو یہ مؤثر ہوگا لیکن یہ یاد رکھو انہوں نے کہا نا کہ عجمی زبان میں بھی کیا ہونا چاہیے یہ علم علم لیکن یہ شرط یہ دی ضروری ضروری یہ ہے کہ عربی میں جب پہلی دفعہ استعمال ہو تو بطور علم کے ہو اردو سے ایک لفظ لے گئے کہاں لے گئے عربی میں لے گئے لیکن عربی میں پہلے استعمال ہی کس طریقے پر کر رہے ہیں علم کے طور پر یعنی اردو سے عربی میں لے گئے کسی کا نام رکھا ہے وہاں ویسے نہیں استعمال کر رہے ہیں لفظ جب نام رکھا ہے تو نام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی جب تبدیلی نہیں ہوگی تو لفظ تو اردو کا ہے تو عربوں کے لیے اس کی عزبان پر آدائیگی دشوار ہوگی جب دشوار ہوگی تو سقل آگیا یا نہیں آگیا سقل آگیا جب سقل آگیا علمیت بھی ہے اس کا بھی سقل عجمہ کا بھی سقل دو سقل آگئے لہذا اب اس کو کیا پڑو غیر منصر پڑو یعنی تیسرا سقل نہ لاؤ کسرا اور تنوین والا سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ عجمی زبان کے اندر بھی وہ علم ہو بلکہ ضروری یہ ہے کہ عربی میں جب استعمال ہونے لگے تو کیسے استعمال ہو افتداد سے ہی علم کے طور پر استعمال ہو کیوں؟ کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی جب شروع سے ہی کیا استعمال کرنے لگے؟ علم تو علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی چاہے جس زبان کا بھی لفظ ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو پھر عربوں کے لئے اس کی ادائیگی دشوار ہوگی بھئی دیکھئے ایسا عام ہوتا رہتا ہے ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے لیکن اس زبان والے اس لفظ کو اپنے انداز کے مطابق نئی صورت دے دیتے ہیں اس کو نئی صورت میں ڈھال لیتے ہیں جس طرح ان کو ادائیگی آسان لگتی ہے اس طرح استعمال کرتے ہیں مثلا دیکھو بھئی انگریزی میں ٹیلی ویژن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن لیکن اسی لفظ کو عرب نے اپنی زبان میں اسی طرح استعمال کیا اپنی زبان میں لے گئے لیکن انہوں نے اس لفظ کو آسانی کے لیے اپنی آسانی کے لیے اس کو ایک نئی صورت دے دی اب عرب کیا؟ وہ ٹیلی ویژن نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ٹیلی فیزیون کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی فیزیون دیکھو کتنا لفظ کو انہوں نے بدل دیا پہلے اگر وہ ٹیلی ویژن کہتے ہیں ان کے لیے اس کی ادائیگی بڑی مشکل تھی لیکن جب اس کو ٹیلی فیزیون کر دیا اب ان کے لیے کیا ہو گئے؟ اس کی ادائیگی زبان سے آسان تو جس زبان والے بھی کسی دوسری زبان کا لفظ اپنی زبان میں لاتے ہیں تو اس میں اپنی زبان کے مطابق تبدیل ہی کر دیتے ہیں جس طرح ان کو ادائیگی آسان لگتی ہے اس طرح اس کو ڈھال لیتے ہیں یہ دوسری مثال دیکھو مثلا انگریزی میں طبیب کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسی لفظ کو حرب اپنی زبان میں لے گئے اب وہ کہتے ہیں ڈکتور دوسری طرف دیکھو دکتور کتنا فرق ہے عربوں نے کیا کیا لفظ کو تو لے گئے اپنی زبان میں لیکن اپنی آسانی کے مطابق اس کو ایک نئی صورت دے دی جب نئی صورت دے دی اب اس کی ادائیگی ان کے لئے مشکل نہیں اگر وہ ڈاکٹر ہی بولتے تو ان کے لئے بڑا سقیل ہوتا بہت مشکل ہوتا لہذا انہوں نے کیا کیا اس کو نئی صورت دے دی اب اس کی ادائیگی ان کے لئے مشکل نہیں تو اسی لئے انہوں نے یہاں پر یہ شرط لگا دی کہ وہ لفظ آجمی لفظ جس کو عرب اپنی زبان میں لے کے گئے ہیں ابتدا سے کس طریقے پر استعمال ہونے لگا عالم کے طور پر جب عالم کے طور پر استعمال ہونے لگا عالم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی پھر اس کو وہ دوسری صورت نہیں دے سکتے بھئی کیونکہ عالم میں کوئی تبدیلی جب دوسری صورت نہیں دی اپنی زبان کے مطابق تو اب بھی اس کے اندر کیا موجود ہے سقل موجود ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اَمَّلْ عُجْمَةُ فَشَرْتُهَا أَن تَكُونَ عَلَمًا فِي الْعُجْمَةِ تو اس عجمہ کی شرط یہ ہے یعنی اس کے مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے اَن تَكُونَ عَلَمًا فِي الْعُجْمَةِ کہ وہ لفظ عجمی زبان میں بھی کیا ہونا چاہیے عالم اور میں نے آپ کو بتایا عجمی زبان میں عالم ہونا ضروری نہیں یا آسانی کے لئے انہوں نے ذکر کر دیا اصل کیا ہے کہ عربی میں اولاً جب استعمال ہو کس طریقے پر ہو عالم یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عرب اس میں تقدیلی نہ کریں تو اگر عجمی میں ہی عالم ہوا عجمی زبان میں کیا ہوا اور عربی میں بھی لے جاؤ تو بھی عالم ہی ہوگا جب آتو اس میں عرب تقدیلی نہیں کریں تو یہ صورت بھی اس میں آگئی اور اگر عجمی زبان میں تو عالم نہیں لیکن عربی میں لے جاتے ہی کیا رکھ کر بنا دیا عالم تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تو عجمی میں چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو لیکن عربی میں جب اولاً استعمال ہو کس طریقے پر ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سورت سمجھ میں آگئی ہے تو ایک شرط یہ کہ وہ عالم ہونا چاہیے عجمی زبان میں دوسری شرط یہ کہ وہ تین حروف سے زائد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تین حروف سے زائد ہونا چاہیے کیوں بھئی تین حروف سے زائد کیوں ہونا چاہیے وجہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہی وجہ یہاں بھی ہے کیونکہ تین سے زائد جب ہوگا تو لفظ کے اندر سقل آ جائے گا کیا آ جائے گا سقل اگر تین حروف پر مشتمل ہوا پھر تو اس کے اندر وہ تو خفیف ہے لہذا اگر تین حروف پر مشتمل ہوا پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے وہی جو تانیس میں شرط تھی وہ یہاں بھی ذکر ہو گئی تو کہتے ہیں وہ زائدتاً علا سلاسطی احروف احروفین اور تین حروف پر زائد ہونا چاہیے کہ ابراہیما جیسے کہ ابراہیم ہے اب ابراہیم دیکھو غیر منصرف ہے غیر منصرف اسی لئے اس پر کاف جارہ داخل ہے اور کاف جارہ کیا کرتا ہے جر دے دیتا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا ابراہیمن لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تنمین بینیاری اور کسرہ بینیارہ معلوم ہوا یہ کیا ہے غیر منصرف ہے ابراہیما اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی ابراہیما پر آپ نصب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کیا جواب میں کہیں گے کہ یہ نصب نہیں ہے یہ جر ہے یہ مجرور ہے اس وقت کیونکہ کاف جارہ داخل ہوا اور ہم نے نح میں پڑھا ہے جس پر حرف جر داخل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے کبھی بھی منصوب نہیں جب یہ مجرور ہے تو پھر وہ آپ سے سوال کرے گا اچھا بھئی پھر اس پر زبر کیوں آپ کو فتحہ کیوں پڑھ رہے ہو آپ کہیں گے یہ فتحہ نہیں ہے یہ جر ہی ہے غیر منصرف کی جر آتا ہی اس صورت میں ہے تو یہ دراصل کیا ہے جر ہے یعنی نصب نہیں ہے اچھا ایک اور اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا سوال یہ کہ ابراہیم میں دو سبب کیا ایک عالم ہے نام ہے ایک پیغمبر کا علیہ الصلاة والسلام اور دوسرا سبب کیا عجمہ ہے یہ تین حرف سے زائد ہونا تو عجمہ کی مؤثر ہونے کی شرط ہے تو ایک سبب کیا عدل دوسرا سبب کیا عجمہ یعنی یہ عجمی لفظ ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا یہ نام تو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ عجمی کیسے ہے یہ تو عربی لفظ ہے عجمی کسے کہتے ہیں جو عربی نہ ہو تو یہ تو کس میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے معلوم ہوا یہ تو عربی لفظ ہے اور یہ کیا بتلا رہے ہیں مصنف کی یہ عجمی جواب یاد رکھنا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں یہ عربی زبان بعد میں بنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور زبان تھی یہ عربی ابھی اس وقت بنی نہیں تھی سمجھ میں ہے تو جب یہ عربی ابھی بنی نہیں ہے اس وقت کا یہ نام ہے تو معلوم ہوا عربی نام ہوا یا عجمی نام ہوا عجمی نام ہوا بھئی عربی بعد میں بنی بھئی جیسے یہ عردو زبان ہے عردو زبان کو بنے ہوئے بھی صرف تقریباً تین سو سال ہوں ہیں تین سو سال پہلے عردو زبان کا وجود نہیں تھا تین سو سال پہلے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی وہ مغلوں کی فوج ہوتی تھی اور مغل بادشاہوں کی فوج میں ترکی کے لوگ بھی ہوتے بڑی وسی سلطنت تھی تو ترکی کے لوگ بھی ان کی فوج میں ترکی کے لوگ بھی ہوتے تھے اور یہ افغان لوگ بھی ہوتے تھے اور یہ ہندوستان کے لوگ بھی ہوتے تھے فارسی بولنے والے لوگ بھی ہوتے تھے تو یہ ساری زبانوں والے تھے یہ سارے اس لشکر میں ہوتے تو آہستہ آہستہ ان سارے زبانوں کے اختلاص سے ان کے ملنے سے ایک نئی زبان بنتی چلی گئی اور ترقی کرتے کرتے اب ایک مکمل زبان بن گئی اور اس کا نام کیا ہے اردو تو اسی طرح عربی زبان بھی پہلے نہیں تھی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام عربی زبان بننے سے پہلے تھا ان کا زمانہ تو عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے اور وہ تین حروف سے زائد ہونا چاہیے اور سلاسیاں متحرک الاوسطی یا تین حروف والا ہو تو کیا ہونا چاہیے یا ایسا سلاسی ہو ایسا تین حرف والا لفظ ہو متحرک الاوسطی جس کا درمیان والا حرف کیا ہو متحرک ہو کشا تارہ جیسے کہ شطر اب شطر یہ بھی قلعہ کا نام ہے اور یہ عجمی نام ہے عجمی نام ہے تو شطر ایک قلعہ کا نام ہے اور عربی میں آیا لیکن بطور علم کے استعمال ہوا قلعہ کے نام کے طور پر لہذا لہذا عجمہ کے معصر ہوا ایک تو اس میں علمیت ہے اور دوسرا عجمہ ہے اور عجمہ کے معصر ہونے کے لیے پہلی شرط کیا تھی علم ہونا چاہیے علم بھی ہے دوسری شرط یہ تھی کہ تین حروف سے زائد ہو یا تین والا ہو تو کم از کم درمیان والا متحرک اور یہاں پر بھی درمیان والا حرف متحرک ہے اس لئے غیر منصرف فَلِجَامُن مُنصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَتِ وَنُوْحٌ مُنصَرِفٌ لِسُكُونِ الْعَوْسَتِ پس لِجَامُ لِجَامُ بھئی گھوڑے کی لگام ہوتی ہے لگام اور یہ فارسی لفظ ہے اور یہ لفظ چلا گیا عربی زبان میں عربی وہ یہی لفظ استعمال کرنے لگے لیکن اپنی زبان کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی اب وہ لگام عربی نہیں بلکہ وہ لِجَام بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لِجَام دیکھا اس طرح عالم جو نہ ہو اس میں وہ کیا کر دیتے ہیں اپنی زبان کے مطابق تبدیلی تو لگام سے کیا بنا دیا لِجَامُن لِجَامُن لام کے نیچے زیر ہے بھئی تو اب ان کے لئے اس ادائیگی آسان ہو گئی ادائیگی لہذا سقل نہیں آیا سقل نہیں آیا تو یہاں عجمہ کی شرائط نہیں پوری کیا شرط تھی پہلی عالم ہونا یہ تو عالم ہے ہی نہیں اس گھوڑے کی لگام ہے وہ بھی لِجَام ہے دوسرے کی لگام ہے وہ بھی لِجَام ہے تیسرے کی لگام ہے وہ بھی کیا ہے لِجَام تو معلوم ہوا یہ عالم نہیں اور ہم نے تو عجمہ کے موصل ہونے کے لئے کیا شرط لگائی تھی عالم ہونا چاہیے فَلِجَامُن مُنصَرِفُن پَسْلِقْ جَام کا لصب منصرف ہے لِعَدَمِ الْعَلَمِيَتِ عَلَمْ نَحُونے کی وجہ سے کیونکہ اس میں عالمیت نہیں تو پہلی شرط ہی نہیں پوری وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ اور نُوح کا لصب بھی منصرف ہے لِسُقُونِ الْعَوْسَتِ ترمیان والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے اب نُوح علیہ السلام وہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں معلوم ہوا نُوح کا لفظ کیا ہے عجمی ہے یا عربی ہے عجمی ہے معلوم اس میں عجمہ ہے عجمہ کے موصل ہونے کے لئے پہلی شرط کیا تھی عالم ہونا چاہیے یہ بھی کیا ہے عالم ہے دوسری شرط کیا تھی تین حروف سے زائد یہ تین حروف سے تو زائد نہیں پھر کہا تھا اگر تین حروف والا ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے یہ متحرک اس میں بھی درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے تو اس کے اندر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے لہذا دوسری شرط پوری نہ ہوئی اور جب دوسری شرط پوری نہ ہوئی تو اب عجمہ ہے اس کے اندر لیکن وہ مؤثر نہیں یعنی غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا بلکہ اس کو کیا پڑا جائے گا منصرف ہی پڑا جائے گا منصرف اس لئے نوحن دیکھو تنوین پڑی جا رہی ہے تنوین پڑی جا رہی ہے اب مجھے بتائیے نوحن میں کتنے سبب ہیں غیر انصراف کے ایک ہی سبب ہے عالمیت آپ کہیں گے عجمہ بھی ہے یہ عجمی نام ہے ہم کہیں گے عجمہ ہے ٹھیک ہے آپ کی بات تسلیم لیکن عجمہ مؤثر نہیں یعنی اپنا اثر نہیں دکھائے گا کیوں نہیں دکھائے گا کیونکہ اس کے مؤثر ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہم نے ذکر کی تھیں وہ شرطیں پوری نہیں بات سمجھ میں آگئی تو یوں کہو کہ اس کے اندر ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے عالمیت والا عجمہ ہے تو لیکن اس عجمہ کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کی شرائط پوری نہیں تو کہتے ہیں ونوح منصرف لسکون الاؤسطی اور نوح کا لس منصرف ہے درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے چلیے بس بیہادہ والمحرام اللہ علم بحقیقت الکلام ٹھیک ہے